اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں میں ہوں توفیل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آشا ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چینہ کی تاریخ کے پارے میں بتانے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی نئے آنے والے دوستوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے آپشن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ وہ میرے چینل پر آنے والی کام معلوماتی ویڈیوز پر وقت حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف چین کو انسانی تحضیب کے اولین مراکز میں سے ایک مانا جاتا ہے چین کی تحضیب کو یہ شرکی حاصل ہے کہ وہ ان مادو چند تحضیبوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود سے تہری زیبان اجاد کی دیگر تحضیبوں میں میسو پوٹامیا، دریسن کی تحضیب، مایا تحضیب، بار قدیم مصری تحضیبیں ہیں چینی لکھائی ابھی تک چینی اور جاپانیوں کے زیرے استعمال ہیں اور کسی حد تک کورین اور ویڈ نامی بھی اسے استعمال کرتے ہیں چینی لکھائیت واحد تحریر تحال استعمال میں ہے جس میں ہر پورے لفظ یا جملے کو ظاہر کر سکتا ہے چین کی قبل از تاریخ کیا ہے ارکیالوجی سائنس کی ایک ایسی شاہ ہے جو ایسی قدیم تحضیبوں کا مطالعہ کریں اور جو بھی ابھی تک زندہ ہے شاہدتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چین کی ابتدائی پشنی نے تقریباً سوہ دو بلین یعنی تقریباً ساڑھے بائس لاکھ سال پہلے سے موجود تھے اگرچہ یہ بشندے انسانوں سے ملتی جلتی مخلوق تھی جسے ہموا پریکٹس یا پیٹو ہوکڑیان نامی ایک ہار جو پیچھ کے قریب باقیہ میں فاصل یعنی پتجر شہدتیں ملی ہیں جو موجودہ سائنسی تیکنیکوں کی مدد سے پتا چلا ہے یہ تین لاکھ سے ساڑھے پانچ لاکھ سال پہلے تک پرانی ہے قدیم پتھر سے بنے ہوئے ہتیاروں کی تقنیق اور جنور کی ہٹیاں جو ہموا ویر کٹس سے جوڑی گئی ہیں کہ وہ اٹھارویں اور انیسی صدی میں پرکھا گیا ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ اتدائی انسان نما مخلوق افریقہ میں پلیسٹوسین پیگٹ میں پروان چڑھے دیس لاکھ سال پہلے کی حجرت نے ان انسان نما مخلوق کو پرانی دنیا کے کونے تک پھیلا دیا آج کل کے انسان یعنی ہموسپینس یا اشرف المخلوقات کا سوچا جاتا ہے کہ دو لاکھ سال قبل سے لے کر ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سال قبل کے عرصے میں اتھوپیا کے علاقے میں ارتقاء وزیر ہوئے ایک لاکھ سال قبل سے لے کر پچاس ہزار سال قبل تک موجود انسان دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا تھا پچھلے ایک لاکھ سال کے دوران دیکھ کر ابتدائی انسانی عبادیاں ہتم ہو گئی کیونکہ موجودہ انسانوں نے انہیں صفحہستی سے مٹا دیا موجودہ انسانوں کی چین میں موجود کی سب سے پرانی شہد لیو جیانگ سے ملی جو کہ سر کی ہٹی ہے اور اس کا تخمینہ سٹھ ہزار قبل کالے گایا گیا ہے اس کی اسی طرح جزوی ڈھانچہ ہوا کے علاقے میں پایا گیا ہے جو اٹھارہ ہزار سال پرانا ہے دنی زرا کے مطابق پہلے بچھاہت کا آغاز سڑیابا بچھاہت سے ہوا اس بات کو اس وقت تک ایک کہانے سمجھا جاتا رہا جب تک کہ تامے کے دور سے اس تعلق رکھنے والی جگہ جگہ یعنی ارلیٹو جو کہ ہینل صبح میں ہے کی سانسی قدائی نہ ہو پائی اس وقت اب تک ارکیالوجی کے ماہرین نے شہری علاقوں تامے کے استعمال اور مقبروں کو بینکاب کیا ہے جو یڈیابا بچھاہت کے دور کی مبکنا سوراہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیابا بچھاہت اس علاقے میں قائم تھی تاریخی اعتبار سے مستند پہلی مستند بچھاہت شانگ کے نام سے تھی جو دریائے بھیلوں کے کنارے مشرقی چین میں اٹھارویں صدی قبل مسیح سے لے کر بارویں صدی قبل مسیح تک رہی بعد ازاں لاؤں نے مغرب کی طرف سے ملک کر کے شانگ کے طور کا ختمہ کر دیا بارویں صدی قبل مسیح سے لے کر پانچویں کا صدی قبل مسیح تک ان کا اقتدار رہا لاؤں کی حکومت مقامی سرداروں کی لڑائیوں کے باعث کمزور پڑ گی پہار پر خزان کے عرصے کے دوران بشمار مقامی حکومتیں بن گی جو ایک دوسرے کے خلاف پرسریں بیکار تھی ان حالات میں لاؤں بادشاہت برائے کا نام ہی رہ گئی تھی پہلی چینی متحد حکومت وہ ان بادشاہت کے دور میں دو سو اکیس قبل مسیح سے شروع ہوئی جب انہوں نے حکومرانی کا آغاز کیا لیکن یہ عرصہ زیادہ چل نہ سکا کیونکہ یہ لوگ قانون کی سختی سے پاسداری کرتے تھے جس کے نتیجے میں بغاوت پہلنا شروع ہو گئی ہن بادشاہت دو سو چھے قبل مسیح سے لے کر دو سو بیس اسوی تک رہی پانسو اسی اسوی میں چین کو سونے متحد کر دیا تانگو اور سون پتشاہوں کے ماہ تک چین کا سنہری دو رہا ساتھیں صدی سے چودھیں صدی اسوی تک ٹیکنالوجی ادب آٹھ کے حوالے سے چین بتجری دنیا کی سب چھے قیدہ ترقیی آفتہ خواہ میں شمار کر رہا بار سو اکتر ایسوی میں منگول رہنما قبلائی خان نے یوان بادشاہت کا آغاز دیا اور سونگ بادشاہت کے تیرے اثر بنی نامی قسان نے تھیرہ سو اٹھ سٹھ میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ بادشاہت کی بنیادر کی سولہ سو چوالیس تک کام نے ہوئی منچو کی بنائی ہوئی اونگ بادشاہت انہیسو گیارہ تک قائم رہی جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا اونگ کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت کی چین کی تبدیلی ایک خون ریس مرحلہ ثابت ہوتا تھا اور نئی حکومت کو سابقہ حکومت سے بفتداری کا حلف لینے کے لئے بہت سے طریقے لڑانے پڑتے تھے مثال کے طور پر جب منچوز نے چین کو فتح کیا تو انہوں نے ہنچینیوں کی شناک کو دبانے کے لئے مختلف طریقہ کا تیار کیے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ ہنچینیوں کو منچو جیسے اندار میں پاڑ رکھنے ہوں گے اٹھارویں صدی میں چین کو مرکزی ایشیا کی ان اقوام پر واسعہ ٹیکنالوجیکل بطری حاصل ہو چکی تھی جس سے چین کے اس صدیوں سے جنگے کرتا چلا آ رہا تھا انیسو صدی میں چین یورپ کے ٹیوریزم کے خلاف مدافعی انداز اپنا لیا اگرچہ یورپ سنٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کرتا رہا اس وقت چین بکیہ دنیا کی احیط محسوس کر کے بیدار ہو گیا جیسے ہی چین نے بیرون تجارت اور مشیمتری سنانیوں کے لئے آنکھ کھولی افیم کھولے آنکھ بکنے لے برطانیہ کے ساتھ ہونے والی تو افیونی جنگوں نے بچہ کے کیسے کو کمزور کر دیا اس کے نتیجے میں ٹائپنگ کی خانہ جنگی تھی جو اٹھارہ سو اکاون سے لے کر اٹھارہ سو پسٹ تک جا دی تھی اس جنگ کی تتا ہونچیوں کو آنے کی یہ بطور خاص سائیت سے متاثر تھا اور وہ اپنے آپ کو اخدا کا بیٹا اور حضرت مسیح کا چھوٹا بھائی مانتا تھا اگر امکلیزم والی فوج کی اس میں پتا حاصل ہوئی لیکن یہ خانہ جنگی انسانی تاریخ کی سب سے ہولا جنگوں میں سے ایک تھی اس جنگ میں دو کروڑ سے زائد لاکھتے ہوئی جو جنگ عظیم اول کی اماز سے بھی زیادہ ہے بعض اندازوں میں تین کروڑ افراد اس جنگ میں لکمہ جلوہ نے آفیون کی کسرف نے مزید تباہی پھلائی جسے کوئی نہ روک سکا باکسر کی بغاوت جو کے انیس سو میں ہوئی نے وہ زید تباہی پھیلا دی اگرچہ ملکہ سیشی نے بھاگیوں کی ڈکے چھوٹے انداز میں مدد چاری رکھی ظاہر اس نے بیرونی افواج کی مدد یہ تاکہ اس بغاوت کو قتلا جا سکے بعد عظام باکسر کو حرام ملکی تحادی فائدن شکست دی ایٹی پپلک آف چائنہ یہ کم جنوری انیس سو پارہ کو عوامی جملیہ چین قائم ہوئی اور فنگ با شاہد کا خاتمہ ہوا وادمیتانگ یعنی نیشلس پارٹی کے سون یا سنگ کو سبائی کو ارنان پنایا گیا ایک سبکا شنگ جنور جوان شکائی جو کہ انقلاب کے لیے ناموزو سمجھا گیا تھا نے سنگ کو اس طرف کر کے خودصدارہ سمحا لی جو جوان نے خود کو نئی حکومت کا بادشاہ منوانے کی کوشش کی تاہم چینی سلطنت پر مکمل تسلط جمعنے سے کبھی خودتی موت مر گیا جوان شکائی کی موت کے بعد سیاسی لحاظ سے چین منقسم ہو چکا تھا اس وقت فینل قوامی طور پر مانی گئی لیکن در حقیقت کٹ پھٹلی حکومت پیچنگ میں موجود تھی تو بیس کے اقترام پر کوو میتانگ یعنی نیشنل پارٹی نے جیانگ کائی شیف کے انتظار زیر انتظام ملک کو اپنے زیر انتظام متحد کر دیا ملک کے در حکومت کو تائچنگ متقل کر دیا اور سیاسی رہنمائی کے نظام کو لب کرنا شروع کر دیا یہ نظیات سے ان کے سیاسی زندگی پرگرام کی ترمیانی حالت تھی جس کے مطابق چین کو بتجرید ایک چٹیت اور جمہوری ریاست بننا تھا ترحقیقت اس پرگرام کا مقصد بند پارٹی تھا جس کو امیتیانگ یعنی نیشنل پارٹی کی حکومت تینوں جاپانی جنگ جو کہ انیسو سینٹس سے انیسو پنتالیس دوسری جنگ عظیم کا حصہ تک جاری رہی انہیں نیشنل سپور کمیونسٹ کو متحد ہونے کا پر مجبور کر دیا انیسو پنتالیس میں جاپان کی شکست کے بعد چین بظاہر فاتح لیکن در حقیقت معاشی طور پر خالی تھا نیشنل سپور کمیونسٹ کے ترمیان غیر اعتباری کی وجہ سے چین سیول وار یعنی خانہ جنگی پھر سے شروع ہو گئی انیسو سنٹالیس میں آئینی حکومت قائم ہو لیکن چونکہ عوامی جمہوریہ چین کے کئی صوبے خانہ جنگی میں شامل تھے مین لینڈ پر اس آئین کو بھی راج کیا نہ جا سکا عوامی جمہوریہ چین اور جمہوریہ چین میں خانہ جنگی میں قبول فتح کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ انہیں مین لینڈ کا زیادہ تر حصہ سنبھال لیا یکم فقت اوبر انیس سو انچاس کو انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کی اور آروسی کو بھی اپنا حصہ قرار دیا آروسی کی مرکزی حکومت کو دیوان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو سلسلہ چنگو کا احتتام انسی پچاس میں ہوا لیکن دونوں اطراف سے ابھی بھی تک اپنی اعتماد سے چاری جاتی ہے سو ستر کی دہائی کے احتتام پر کہ عوامی جمہوریہ چین نے اپنے سیرے انتظام علاقوں یعنی تائیوان، تائیپی، کاؤسیوں اور فیوڈیان کے دور دراز کے جزائر و مکمل کثیر جماعتی نے ماندے حکومت کو رواج دینا شروع کر دیا آر او سی میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے متحرک سیاسی نمائنگی ہو رہی ہے آر او سی کی سیاست میں اہم اور چین کے ساتھ اتحاد اور چین کی رسمی ازادی کے ساتھ جڑے ہیں سو اٹھتر کی مین لینڈ میں صلاحات کے بعد انہیں خوش شعبہ ہائے زندگی میں ریاض دینا پڑیں تاہم چینی حکومت کے پاس ابھی تک سیاستر پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور اس نے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کو اٹھانے کا کام جاری رکھا حالو پر دہشت کردی کے قلاب جنگ سیاسی مخالفین جو صحافر کو جیل بھیجنا پریس پر کنٹرول مذہب کی اصلاح اور ازادی کی حامی تحریقوں کو چلنا شامل ہے انیس سو نواسی میں کیامیان کی سکوائر میں اتجاد کرنے والے تنباہ کو چینی فوجنے پندرہ روز مارشلالہ میں ٹھکانے لگا دیا انیس سو ستانوے میں ہنگ کانگ برطانیہ کی طرف سے عوامی جمہوریہ چین کی حوالے کیا گیا اور انیس سو نیدان میں مقاوب کی پرتگال کی طرف سے واپسی ہوئی آج کی دور میں ایسا ہے آج جمہوریہ شہنہ تیوان تک پھیلی ہوئی ہے جبکہ عوامی جمہوریہ چین کی پاس چینی مین لینڈ کا کنٹرول موجود ہے عوامی جمہوریہ چین پر کمیونس پارٹی کا قلبہ ہے جو کہ جمہوریہ چین کی طرف مائل ہو رہی ہے دونوں ریاستیں ابھی تک خود کو چین کا حکمران کہلانے کی کوشش کر رہی ہیں جمہوریہ چین کے پاس انیس سنچاس کے فوراں بعد سے بیلن قوامی حمایت زیادہ تھی لیکن اب یہ حمایت عوامی جمہوریہ چین کی طرف منتقل ہو گئی ہے جمہوریہ چین کے قوام مدہ تک میں موجود نمائندوں کو انیس سو ستر میں عوامی جمہوریہ چین کے نمائندوں سے تبدیل کر دیا گیا چین نے نہ صرف تمام چین پر اپنے دعوے کو واپس لے لیا بلکہ اپنے تمام نقشے بھی تبدیل کروائے ہیں جس کے مطابق بیرونی منگولیہ اور مین لینڈ بھی ان کے نقشے سے نکل گئے ہیں اور اب اس نے اپنی شناعت ایوان کو بنا دیا ہے اب جمہوری چین کا دعویہ مین لینڈ کی ریاستوں تحت یا مغولیہ سے ختم ہو گیا ہے اور اب عوامی جمہوری چین یہ دعویہ محفوظ رکھتی ہے عوامی جمہوری چین نے سفارتی و معیشی دعویوں کے ذریعے اپنی پالیسی کو ایک دن تک بڑھا دیا ہے اور اس سے متعدد بیرونی قوامی اداروں میں جمہوریہ چین کا وجود خارج ہو رہا ہے جیسا کہ ورلڈ ہیلتھ، آرگنائزیشن اور اولیمپک کھیل وغیرہ آج قوامی احدہ کی صرف چوبیس سیاستیں جمہوریہ چین سے تعلق رکھتی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلومات بھی پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سپرائب دیشتے گا نیچ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ